بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بیچ میں خلل پڑ گیا تھا میں دوبارہ اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں میں اس کانفرنس کے انعقاد پر محترمہ آسمہ جانگیر فاؤنڈیشن سپریم کورٹ بار اسوسییشن پاکستان بار کاؤنسل اور تمام منتظمین کو دل کی گھرائیوں سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کانفرنس میں شریک ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کو بھی خوشحامدید کہتا ہوں یہ کانفرنس اس لحاظ سے بہت خاص ہے کیونکہ جس نام سے یہ منسلک ہے وہ نام بھی بہت خاص نام ہے آسمہ جانگیر آسمہ جانگیر صاحبہ اپنی جد و جہد اپنی حق گوئی اور انصاف اور اصولوں کے لیے جس سوچ کی نمائندگی کرتی تھی جس میں جمہوریت ہے آئین اور شہری آزادیاں وہ سوچ الحمدللہ آج بھی زندہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آسمہ جانگیر حقیقت میں ایک تحریک کا نام ہے اور یہ تحریک آج بھی جاری ہے آپ سب خواتینوں حضرات کی یہاں پر جو موجودگی ہے یہ اس عمر کا ثبوت ہے کہ یہ جد و جہد یہ سوچ اور حق کی تلاش کی جستجو نہ تھمی ہے نہ رکی ہے اور نہ رکے گی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس جد و جہد میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک نیا جذبہ پیدا ہو رہا ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے انتخابات میں محترمہ آسمہ جانگیر پینل کو جو کامیابی ملی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آسمہ جانگیر کی حق گوئی کا پرچم تھامنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے میں جناب آسنگ بھون اور ان کے رفقہ کو الیکشن میں کامیابی پر بہت امدہ کامیابی پر مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آسمہ جانگیر کا پیغام ہر جگہ پر پہنچائیں گے آسمہ جانگیر صحابہ سے میرا قریبی ربط اور تعلق رہا ہے اور انہوں نے جب زندگی کی آخری سانسیں لیں تو اس وقت بھی آخری بات ان کی مجھ سے ہوئی تھی ٹیلی فون کے اوپر وہ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان اور ایک توانہ آواز تھی اور ہر مظلوم کی مدد کے لیے آمادہ رہنا تیار رہنا ان کی فطرت کا حصہ تھا کسی ظلم اور زیادتی کے خلاف پوری قوت سے ڈٹ جاتی تھی اور میں اگر یہ کہوں کہ آسمہ جانگیر تمام عمر عدل و انصاف اور سچ اور حق کی جنگ لڑتی رہی تو یہ غلط نہیں ہوگا بلا خوف سچ کہنے والی بہادر خاتون تھی عامریت کے اندھیرے ہوں آئین پر شب خون ہو عدلیہ کی آزادی چھیننے کا کوئی وار ہو یا پھر جمہوری حکومتیں یا عدلیہ اپنے آئینی کردار سے تجاوز کرے آسمہ جانگیر پوری قوت سے مقابلہ کیا کرتی تھی آج موجودہ جبر اور گھٹن کے محول میں یقین مانے کہ آسمہ جانگیر کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے خواتینوں حضرات میں وقلہ برادری کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ملک میں آئین کی بالادستی کی بات ہو قانون کی حکمرانی کا سوال ہو ادلیہ کی آزادی کی جدوجہد ہو اظہار رائی کی آزادی خطرے میں ہو وقلہ برادری قوم میں مسلطل گہری ہوتی مایوسی اور کربناک بے بسی ہے تاریخ قواہ ہے کہ جب قومیں مایوسی کی دلدل میں پھنستی اور دھنستی ہیں تو پھر اس قوم کے بقا بقا کے سوال جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ جیسے دانشفر اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوم کی مایوسی کس طرح تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے آج چوہتر سالوں کے بعد قوم پھر سے سوال اٹھا رہی ہے اور ہمیں جواب درکار ہے قوم کو جواب درکار ہے یہ پاکستان کے بائیس کلوڑ عوام کو یہ جواب درکار ہے اور جب تک ان بائیس کلوڑ عوام کو ان کے بنیادی سوالات کا جواب نہیں ملے گا ہماری حالت نہیں صدرے گی اگر سوال کرنے والے کی زبان کھینچ لی جائے تو اس سے ملک کو تو حل نہیں ہوتے مسائل تو حل نہیں ہوتے آج بھی زبان کھینچی گئی ہے نا یہ ابھی تارشہریں مارے کٹ کے تو یہ بھی تو زبان کھینچنے والی بات ہے کیا اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے اور پھر سوال کردے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کردینے سے سوال ختم ہو جائیں گے بدقسمتی سے موجودہ دور جو ہے یہ فریڈم آف سپیچ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے سیاترین دور ثابت ہوا ہے سیاسی مخالفین ہوں صحافی کولم نگار یا سچ بولنے والی کوئی آواز ہو اس کو اپنے سوال کی باداش میں غائب کر دیا جاتا ہے یا قید قید کر دیا جاتا ہے یا پھر جو کچھ ہوتا ہے سلوک وہ آپ جانتے ہیں گولیاں ماری جاتی ہیں پروگرام یا کولم کی اشارت بند ہو جاتی ہے یا پھر نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے ایسے سیاہ قوانین تیار کیے گئے جن کا مقصد سچ بولنے کی زبان بند کرنا ہے اور یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ابھی حالی میں دیکھا ہے اور کب سے دیکھ رہے ہیں کہ آئین یہاں ٹوٹتے ہیں قانون یہاں ٹوٹتے ہیں عدالتیں یہاں ٹوٹتی ہیں اور من پسند ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے یہاں لیے جاتے ہیں ڈکٹیٹروں کو لیجٹمیسی یہاں ملتی ہے اور ریاست کے اوپر ریاست یہاں چلائی جاتی ہے پولٹیکل انجنئرنگ کی فیکٹیاں یہاں لگائی جاتی ہیں ووٹ کو عزت یہاں نہیں ملتی اور آٹی ایس یہاں بند ہوتا ہے ووٹ یہاں چوری ہوتا ہے یہاں منتقب حکومتوں کے خلاف دھرنے کروائے جاتے ہیں کروائے جاتے ہیں کیے بھی جاتے ہیں اور کروائے بھی جاتے ہیں حکومتیں یہاں بنائی جاتی ہیں اور گرائی جاتی ہیں اور پارلیمنٹ کی سورنٹی کا حال تو یہ ہے کہ چند منٹوں میں درجنوں قوانین بلڈوز کیے جاتے ہیں جیسے آپ نے دو دن پہلے دیکھا ہے یہ ہیں خواتینوں حضرات یہ ہیں وہ اسباب جو ہمارے زوال کا باعث بنتے ہیں اور زوال کا باعث بنے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ دنیا پر دنیا ہم پر ہستی ہے کہا جاتا کہ ہم پر دنیا پابندیاں کیوں لگاتی ہے ہمیں کٹیرے میں کیوں کھڑا کرتی ہے دنیا میں ہمارے کردار پر سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں سیاستدان یا میڈیا ہی نہیں آج جج بھی سچ بولے تو نوکری سے ہاتھ دونا پڑتے ہیں کیا یہ ہم سب کے لیے سوچ و فکر کا مقام نہیں کہ آج جج بھی انصاف کے متلاشی ہیں اور ججوں پر دباؤ اور بلیک بیلنگ سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فیصلے لیے جاتے ہیں اخبارات میں شہر سرکیاں شائع ہو رہی ہیں کہ کیسے اعلیٰ عدلیہ کے جج ٹیلی فون کالز کے ذریعے سزائیں دلوانے اور پھر زمانت نہ دینے کے حکم سادر کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھا اور سنا ہے اور اگر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے منصف ہی نا انصافی کریں گے تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ مواشرہ کیوں کر اور ملک کیوں کر تباہ و برباد نہیں ہوگا خدا نہ خواستا کیا اس ادارے اور انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصف کو سوچنا نہیں چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ بین الاقوامی انصاف کے انڈیکس میں کہاں کڑی ہے کیا ہم نے مارشللہوں کو لیجٹرمائز نہیں کیا کیا ہم نے فوجی ڈکٹیٹروں کے حکم پر پارلیمنٹ کو توڑنے کے بعد اسے کبھی بحال کیا کیا ہماری عدالتوں نے فوجی ڈکٹیٹروں کو آئین میں ترمیم کی اجازت نہیں دی یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس کو نہ ہم نے دیکھا ہو نہ سنا ہو نہ جانا ہو آئین ہی ہمارے اداروں کی حدود کا تیعن کرتا ہے اور ہمارے مسائل کے حل کی یہی چابی ہے آئین نے لکیر کھینچ دی ہے کہ ذمہ داری کیا ہے اور اسے کسے نبانا ہے کس نے نبانا ہے اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹروں نے سرعام کہا یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے ردی کی ٹونکری میں پھینک دیا جائے یہ الفاظ ہیں آپ نے بھی سنے ہیں میں نے بھی سنے ہیں ٹی وی پر بھی سنے ہیں اخباروں میں بھی پڑے ہیں تو میرے معزز بہنوں اور بھائیوں ہمیں بھی تو پھر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنا ہوں گی کیا اس قوم کی قسمت میں یہی لکھتیا گیا ہے کہ ہم نے دائروں کا سفر ہی جاری رکھنا ہے ستر سالوں سے چوہتر سالوں سے دائروں کا سفر شروع کیا ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے کیا ہم نے اندھے گونگے یا بہرے ہیں بہرے بن کے رہنا ہے کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کو ہانک دیا جائے جس طرح مرضی اب یہ معاملہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ہے اور آئین پوری وضاعت سے بیان کرتا ہے دو ٹوک بات کرتا ہے کہ مقدس وہی ہے جو آئین کی پاسداری کرے اور جو آئین کی دیواریں پھلانگیں وہ مقدس نہیں بلکہ آئین کا مجرم ہے ملک کا غدار ہے آئین کا غدار ہے اور اگر آج ہم نے وقت کی پکار نہ سنی اور اپنی اصلاح نہ کی تو ہمارا مستقبل بہت تاریخ ہو سکتا ہے پہلے ہی ہماری قوم بہت حادثات کا شکار ہو چکی ہے اس قوم اور ملک کی بقا کے ساتھ گناونا کھیل اب ختم ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو مل کر ایک قومی بیانیے پر متفق ہونے کی ضرورت ہے آئین کی پاسداری اس کے ساتھ وفاداری اور اس کی روشنی میں اپنی حدود میں رہ کر فرائز کی بجاوری یہی ہمارے مسائل کا حل ہے ساری اور اس کے لیے بھکلا برادری دانشور جمہوریت پسند میڈیا سیول سوسائٹی انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں اور اس میں طلبہ بھی شامل ہونے چاہیے ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور تاریخ گواہ کہ جب معاشرہ اپنے نصب الین کو تیہ کر لے تو پھر ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کو مہنائی بیروسگاری اور معاشی تباہی سے نجات ملے انہیں صحت تعلیم انصاف کے بنیادی حقوق محسن آئے اور یہ کسی بھیک یا احسان کی صورت میں نہیں بلکہ اپنے حق کے طور پر دنیا اور خطے میں وقوع پذیر صورتحال پکار پکار کر ہم سے اصلاح عوال کی دہائیاں دے رہی ہیں اس لیے میں نے بار بار کہا کہ we have to put our house in order اور ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے تو ہمارے خلاف ڈان لیکس کا ڈراما رچایا گیا جھوٹے مقدمات بنا کر سزائیں دلوائی گئیں اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے رسفہ کیا گیا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو پاکستان کی خاطر اور دستور اور آئین کی حکمرانی کی خاطر رول آف لاؤ کے لیے جمہوریت کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا ایک قومی ایجنڈا بنانا ہوگا اور اسے قومی تحریک کی شکل دینا ہوگی میری گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں دی گئی تمام تجاویز اور سفارشات کی روشنی میں فوری حکمت عملی مرتب کی جائے سب لوگ بیٹھیں سر جوڑ کر اور ایک حکمت عملی مرتب کی جائے تاکہ عملی جدوجہد کی راہ اپنائے جا سکے یہ بہت ضروری ہے ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں اور مزید تاخیر کے ہم متعمل نہیں ہو سکتے اس کام کو آج ہی بیٹھ کے کیا جائے آج ہی تاکہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اور جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اور جو پورا ملک کہہ رہا ہے پوری قوم کہہ رہی ہے اس پہ فوری طور پر عمل شروع کیا جائے اور ملک کو اس گہری کھائی میں جو ہم گر چکے ہیں اس سے دوبارہ اٹھایا جا سکے نکالا جا سکے اور دوبارہ اپنے اپنے منزل کی طرف ہم اس کو روانہ کر سکیں اگر احسانہ کیا تو پھر اس کو دوبارہ نکالنا اٹھانا ناممکن ہو جائے گا اور تاریخ آپ کو اور مجھے ہم سب کو معاف نہیں کرے گی آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان پاہندہ بات اور دوبارہ سب کا بہت شکریہ